کرنے والے ہو گئے ہیں اس لیے یہ پانچ سو برس کا فالت وقت مل گیا ہے آپ کو جواری ویری لکی آئی ٹھینک کہ اس زمانے میں اللہ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ فسک و فضول کی انتہا کے باوجود اس خطہ زمین پر کچھ لوگ جائے ہیں بڑی سیریسلی صبح صورے بیچارے سندے کی دن کو برباد کرنے کے بعد ایک فضول سی تقریب سننے اور صرف اللہ کی خاطر آ رہے ہیں تو زمین زرہ بڑھ جاتی ہے اور اللہ تعالی آپ کو توفیق بخشے کہ اللہ کی بات سننے کی توفیق بخشے یہ استطاعت بخشے اور یہ اس لیے زمین کی مدد بڑھے گی کہ اللہ کو اس بیسود سی لیبارٹری میں پھر بھی دو چار لوگ اپنے کام کے نظر آ جائیں گے وہ جمہوریت پسند نہیں ہے میسی کلی اہلیت پسند ہے وہ جمہوریت پسند ہے اب ایک عجیب بات دیکھو کہ اللہ کے رسول کی دوسری حدیث ناتک ہے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کو ہے کہ اگر زمین بارہ بلین انسانوں سے بھی بھر جائے اور ایک شخص صرف اللہ کو یاد کرنے والا ہو تو بھی قیامت نہیں آئے گی توٹل لاؤس اللہ نیور ڈیکلیرز دس ارث از ای ٹوٹل لاؤس ٹوٹل لاؤس اس وقت زمین کو ڈیکلیر کرے گا جب ایک فرد واحد وہ اسے یاد کرنے والا نہیں رہے گا اور یہ ایک والیٹی ہے اللہ کی مہربانی اور کرم کی یہ ایک والیٹی ہے اب اتائیں دیکھو خدا کی تو بہت ساری صفات ہیں اتنی ساری صفات ہونے میں آخر وہ کرتا کیا یہ کہتا ہے تو میں بھی رہا ہوں قرآن بھی کہہ رہا ہے وَقَاتَ بَعْلَا نَفْسَيْرَحْمَت میں آپ سے یقین سے کہوں سکرات، ارستو، افلاتون، پیرمنٹیز، ہیریکلیٹرز بوڑے بڑے نام مگر یہ فلسفہ اور دانش کے امام جو تھے انہوں نے ایتنس کو دیا کیا کریٹ کو دیا کیا سپارٹا کتنی دیر جیا اتنی بڑی عظمتوں پر بھی ایتنس چالیس تیس ورس سے آگے نہیں بڑھا پورا کیا استانت جی اب مجھے بتاؤ تو صحیح جس دانش کو آج بھی ہم اتنی وقت دے رہے ہیں اتنا قیمتی سمجھ رہے ہیں جس سکرات کو آج بھی ہم بہت بڑا دانش ورس سمجھ رہے ہیں جس ارستور افلاتون کی تعریف کیے وغیر ہم فلسفہ اور تاریخ کے اسباق پڑھ ہی نہیں سکتے آخر پریکٹیکل ہی کیا اثرات ہوئے تیس برس کی ایک حکومت سپارٹا کی پندرہ برس کی حکومت کریٹ ویسے فنا ہو گیا آخر اس کی پریکٹیکل امپلیکیشنز کیا تھیں اس کے تاثرات کیا نکلے انہوں نے زندگی کو کیا دیا اور دیکھو اس استان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پندرہ سو برس کے بعد چاہے میں کتنا گستاخ رہوں کتنا بے اگر ہو جاؤں کتنا میں اپنے عسکار حیثیت ہو جاؤں مگر ایک بات یہ ہے اگر آج بھی مجھے کچھ عرفان و صداقت سے کچھ حصہ ملا ہے تو اسی آقا ورشد سے ملا ہے محمد الرسول اللہ سے ملا ہے اور کسی سے نہیں ملا اس لیے خاتم حضرات کہ وہ صرف فلسفیاتی سبق دینے والے نہیں تھے آپ پر مبنی تھا آپ پر depend کرتا تھا کہ وہ intellectual heights دریافت کرو جو پہنبر میں تھی psycho analysis کو فرائیڈ نے تو نہیں دیا اگر آپ ایک ایک حدیث پر غار کرو ایک حدیث پر تو آپ کو محسوس ہو گیا کہ دنیا کے تمام علوم کی سب سے پہلی گہری ابتدا جو ہے وہ آقا ورسول کی حدیث میں نظر آتی ہیں جب اپنے سیاد کے بارے میں شور ہوا کہ یہ دجال ہے تو اس کی ماں شکایت لے کے آئی کہ یا رسول اللہ یہ لڑکا تو پتہ نہیں کیا بیمار ہے یہ ہر وقت بولتا رہتا ہے تو آپ نے کہا اچھا میں آؤں گا پھر آپ گئے اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو ماں نے عزت رسول کی خاطر یہ نہ کوئی گستاخی کر جائے اس کو تھوڑے عرصی کے بعد سے آگاہ کرویا کہ رسول اللہ آئے ہیں تو پتہ حضور نے کیا کہا اگر آج تم اس کو آگاہ نہ کر دیتی مر سے آگاہ ہو جاتا یہ پہلا سائیکوانیلسٹ ہیں جب انہوں نے سٹیٹ میں دیئے ہیں کہ آگر آج میں اس کی باتیں سن لیتا تو میں اس کے مرز سے آگاہ ہو جاتا یہ باتیں سننے کا ہی تو سارا مرض ہوتا اور باتیں کرنے کا مرض ہوتا جو انسان کی شخصیت کی اندونی فیلنگ جذبات اس کے سائیکوسسس نیوروسس اوبسیشن سارے کے سارے اس انداز گفتگوی سے بات اور خاترین حضرات آئیں گا آنے والے واقعات کے بارے میں جو اللہ کے رسول نے کہا ہے وہ میرا اس وقت سبجک نہیں ہے ورنہ ضرور میں آپ کو وہ زمانہ آخر تو کیا اس سے کہیں آگے کی زندگی کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد مفقر ہیں اس کائنات کے جو نے کہا کہ اللہ زمین کی عمر پانسو برس اور بھڑا سکتا ہے واحد مفقر کائنات ہیں جو نے فرمایا کہ یہ زمین آخری زمین نہیں ہے نہ یہ زمین پہلی زمین ہے اور جب اعمال گزر جائیں گے اور لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو پھر بھی جنت میں بہت جگہ باقی رہ جائے گی اور اللہ نئے لوگ پیدا کرے گا نئے سرے سے انہیں آزمائے گا اور ان کو پھر جنت میں داخل کرے گا خواہدین حضرات یہ پوسیبلٹیز کم از کم زمین کا کوئی مفقر نہیں ڈے سکتا پہلا سب سے بڑا اکل کا اور شعور کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس زمین پہ سپونٹینیس گروت سے آئے ہیں یا ہمیں ہمارا کوئی مالک ہے آقا ہے کسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جب کسی نے پیدا کیا ہے خاتم حضرات اور اس کے کہہ رو جلال کا یہ عالم ہے اور دو بلین جلتے ہوئے سورج جس کی ایک ایک گیلکسی میں ہے اور جس کی ایک ایک کائنات میں دو دو بلین گیلکسیز ہیں اس اتنے بڑے خدا سے ہمارا کیا رویہ ہو سکتا سب سے بڑی اپروچ جو اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہے کہ فکری اپروچ کیا ہونا چاہئے دیڑی سے کہ ہمیں خوفزدہ رہنا چاہئے میری سے کہ ہمیں انتہاری چھوٹی چھوٹی غیر معقول باتوں پر ایک دوسری کے گلے پڑھنا چاہئے کیا ہمارے زندگی کا کانڈکٹ یہ ہے شرعہ کی نویت کیا شرعہ کی نویت یہ ہے کہ جو اس کا ایک دکشنری تجزمہ ہے وہیں اس کی اصل ہے کہ کم سے کم زادرہ جسے لے کے انسان منزل تک پہنچ سکتا ہے یہ ہے شرعہ کم سے کم زادرہ جسے لے کر انسان منزل تک پہنچ جائے اس کو شرعہ کیا اس کی مثال زمانے رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم اس بددو کے ذریعے آئی کہ جس بددو نے کہا یا رسول اللہ جنت کیسے مل سکتے پھر میں ہوں پانچ ساکھ نماز سے کہا اللہ کے رسول گواہ رہیے گا میں پانچ سے زیادہ ایک نماز نہیں پڑھوں پھر میں ہوں یا رسول اللہ مجھے کچھ اور بھی کرنا ہے کہا ہاں ہاں رمضان کے روزے رکھنے تیس یا انتیس فرمائے یا رسول اللہ ایک بھی زیادہ نہیں رکھوں گا پھر پوچھا یا رسول اللہ مجھے کچھ اور بھی کرنا ہے پھر آپ نے کہا ہاں زکاة دینے فرمائے سا یا رسول اللہ کتنی کہا اتنی دینی ہے کہا یا رسول اللہ ایک پیسہ زیادہ نہیں دوں گا تو یہ پانچوں احکامات پورے کار بیٹھا تو اٹھ کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ گوا رہیے گا کہ میں ان پانچوں احکامات پر نہ کچھ زائد کروں گا نہ کچھ کم کروں گا بس اتنے ہی جتنا آپ نے بتا دیا جب وہ اٹھ کے چلا تو اللہ کے رسول نے اصحاب سے فرمایا اگر یہ اپنے اس اہد پر قائم رہا تو یہ جنتی ہے اگر آپ اس منیمم موسٹ اہد پر بھی قائم رہے تو پھر بھی آپ کو جنت نہ سہے جنت کا پرابلم نہیں ہے مسلمان کو جنت کا کوئی پرابلم نہیں ہے پرابلم ہے کہ ہمیں اپنے اپنے جو فکری توجہات ہیں ان کو ترتیب دینے توجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو اللہ رکھ رہے ہیں ہر دوسرے دن ہر تیسرے بندہ اس کی تقسیم گئے ابھی دیکھیں ہمارے ہاں بیشمار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بیشمار لوگ اس دعوے میں ہیں کہ مجھ سے اللہ براہ راست کلام کر رہا ہے کوئی کہتا ہے مجھ سے اللہ براہ راست اب میں اس سے رسول اللہ براہ راست بات کر رہے ہیں کوئی ملتان بیٹھا ہے کوئی لاہور بیٹھا ہے ایسی عجیب و غریب دعاوی کیا آپ بت پرست ہو جن دعاوی کو مان لوگے کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسا دعاوی نظر آتا ہے جو آپ ان کو مان لوگے کیا آپ کسی صحابی رسول کا ایسا کوئی دعاوی دیکھتے ہو جو یہ مان لوگے ایسا تو کوئی دعاوی کسی فرد و بشر نے اسلام کے رستے میں نہیں کیا لوگ تو وعدہ نہیں کرتے تھے دعاوی کہاں سے کریں گے اور کوئی صاحب فکر اس لئے وعدہ نہیں کرتا تھا کہ میں کس وروں سے پہ کروں جب تک میں اللہ سے اجازت نہ لے لوں میں وعدہ کیسے کروں اور جو وعدہ کرتا تھا اگر وہ انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ نہیں کہتا تھا تو قرآن میں اللہ نے اپنے رسول کو فہمائش کر دی کہ اے میرے رسول جب کوئی بات کرو تو انشاءاللہ کہہ لیا کرو اور اگر نہ اس وقت یاد رہے تو جب یاد آئے اس وقت کہہ لیا کرو اگر زور سے تو اب زبانی انشاءاللہ کرو جو اتنا پرٹیکلر ہے اپنی قوتوں اپنے جاہو جلال کے بارے میں اب مجھے یہ بتائیے ایک چھوٹی سی میں آپ کو دو حدیثیں کوٹ کر کے بتاؤں گا کہ ہم کتنا غلو کرتے ہیں کتنی ناجائز بائٹیں کریں اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہیم نہیں ہے اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر گامزن ہوں اور میں ان کو پوری طرح فالو کر رہا ہوں اور میں ان سے انتہائی شدید محبت رکھنے کے باوجود میں کہتا ہوں کہ میں اس مقام اور اس حد پر نہ جاؤں جس سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہوا ہے یہ کبھی سنکشن دیا ہے اللہ نے اللہ کے رسول نے آپ کو پہ آپ اتنی اتنی بڑی باتوں کرو اللہ کے بارے میں اور اتنے اتنے ناجائز دعاوی کرو یہ قطن اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول نے تو یہ تک کہا کہ اے دیکھو لوگو اللہ پہ گمان نہ کرو کہ خدا اعمال کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا فرمایا اعمال کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی فرمایا ہاں میں بھی نہیں میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل کیا جاؤں گا آپ اندازہ کرو کتنا محتاط ہیں آپ کے پیمبر یہ ہے اصل ٹیچر کی روش کہ وہ آپ کو بتانا چاہتے ہو کہ خالق کو مخلوق میں ایسی کوئی قربت نہیں ہوتی کہ آپ بڑے بڑے دعوے کر سکو ہاں خالق اپنی اپنی جناب سے اگر کسی کو عزت بخشنا چاہے کسی کو رحمتہ للعالمین کر دے کسی کو غرض و غائتے آسمان و زمین کر دے تو وہ اس پہ دے بین کرتا مگر جس انکسار کا مظاہرہ اللہ کی رسول فرما کیا آپ بھی آج کل ذرا سوچ کے بتاؤ اب یہ گہن لگتا ہے تو کیا آپ بھی نفلوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی بھی نہیں کھڑے ہوتے ہیں رسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ خدا کتنی بڑی قوت ہے اگر گہن لگتا تو کھڑے ہو جاتے ہیں نوافل میں ڈرتے ڈرتے اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے اہل زمین میں تم سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے والا اور ہم اب اللہ کی سنو علامیہ تو لگتا یہ ہے کہ ہاں کوئی شک نہیں چاہتے تو دو چار اللہ کے رسول کی کلوننگی کر لیتے ہیں نہیں پسند فرمایا ساری کائنات کیلئے ایک ہی شخص کو رحمتِ عالم مقرر کیا اور وہ محمد رسول اللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں ہوا اگر آپ کو بڑی صفات ہیں ننانوے صفات ہیں اللہ کی کہیں جببار ہے کہیں کہار ہے وہ کہار سے مجھے یاد آ گیا کہ جب ہندوستان میں میر علی تھک کو پھانسی پہ چڑھایا گیا جب پھانسی پہ چڑھا رہے تھے تو اس نے کوئی سترہ ہزار کے قریب مرڈر کی کوئی پورا ٹولادہ ٹھگوں کا کوئی ایک سنچری پوری انہوں نے ہندوستان میں غدر مچایا ہوا تھا تو سید سید تھے ہم سید امیر علی تھک تو وہ جب چڑھایا گیا اس کو پھانسی پہ تو کسی نے کہا یاد تجھے کوئی افسوس نہیں ہو رہا تجھے کوئی افسوس نہیں ہے اس نے کہا بالکل کوئی بھی نہیں ہے مجھے تو کوئی افسوس نہیں ہے کیوں تو ڈر نہیںظار گیا اس نے کہا نہیں اس نے کہا کیوں نہیں اس نے کہا بات یہ ہے میرا باپ مجھے کہارہ کرتا تھا کہ ہار آدمی اللہ کے کسی نام کے سائے میں پیدا ہوا ہے اور ہم اسم کہار کے سائے میں پیدا ہوا ہیں اس لیے میں Pakistan پہ کیر بنا رہا ہوں مجھے کیا میرے کیر کا ٹائم ختم ہو گیا اس لیے میں مر رہا ہوں مجھے کوئی افسوس نہیں ہو گیا مگر خادر و حضرات باقیوں کا تو مجھے پتہ نہیں امیر علی تھنگ کو بتاؤ گا مگر ایک بات یقینی ہے کہ اللہ نے اپنی ننانوے صفات میں سے ننانوے صفات میں سے اپروچ کے لیے how to اپروچ گاڈ جب اپروچ کا تعین کیا تو اس نے اس اپروچ کا تعین کیا کہ لوگو میں رحمان و رحیم و کریم ہوں میں سلام ہوں مومن ہوں مجھ سے محبت سے ان سے اور اپنے مواب سے بڑھ کر مجھے اپنے کریمانہ رویوں سے مجھے اپروچ کرو جب یہ اپروچ دی اور کتاب میں لکھ دیا وَقَاتَبَ عَلَىٰ نَفْسِي رَحْمَتِ کہ میں ہر صورت اپنی رحمت کو غالب کروں گا تو اس نے یہ اپروچ دینے کیلئے کوئی مثال جب بنانے کی کوشش کی کہ میں کس طرح کا رحمان ہوں میں کس طرح کا رحیم ہوں تو اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخریق کیا اور پیٹرن آف پروفیٹ شوڈ اس تمام تر احادیث کو پڑھ جاؤ حضور کی تمام کی تمام زندگی کو پڑھ جاؤ آپ کو کہیں شائبہ بھی کہرو جلال کا نظر نہیں آتا شائبہ تک نظر نہیں آتا غصے کا اتنی برداشت اتنی محبت بھلا یہ پوچھو جب ہم کسی کی زندگی کی داستان پڑھتے ہیں تو ہم پر کچھ نے کچھ اثر تو ہوتا ہوگا کہیں نہ کہیں دل نرم پڑھتا ہوتا کہیں نہ کہیں گنجائش تو نکل آتی ہے متاسا آئی ڈیز ڈیولپ ہو جاتے ہیں دیکھو ایک پیر کے مرید ہوتے ہیں اگر ان کی بالکل معاف لو جتنی داری پیر کی اتنی مرید کی ہوتی ہے یہ آئی ڈی کی بات ہے نی جیسے لباس انہوں نے پینا ہوتا ہے انہوں نے پیدا ہوتا ہے یعنی فنہ فل مرشد لوگوں کو دیکھ لو لباس میں اٹھتے بیٹھے طرزِ ادا میں بالکل ایک جیسے نظر آ رہی ہوتے ہیں اب اس آئی ڈی کا انتباہ کس بات پر کرو کہ جب ہم اللہ کی تلاش میں جاتے ہیں محبت کرنے جاتے ہیں اپروچ بیلڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس واحد جو مثال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں شائعبہ تک بھی کہیں کہر کا اور جلال کا نظر نہیں آتا محبت ہی محبت ہے مروت ہی مروت ہے اب یہ بات بتاؤ یار کہ ہم لوگوں کو حدیش بڑھتے ہوئے رسول اللہ سے آئی ڈی ڈی ڈیولپ کیوں نہیں ہوتے یہ کیا ہوا کہ جس مولوی نے جس عالم نے جس سکول آف تھارٹ میں بھی صیرت رسول پڑی اتنی سخت ہوگا کہ بریجلی آپ مسئلہ حل کرنا کہ آخر یہ کیا بات ہے کہ میں تو اگر اللہ کے رسول کی داستان مبارک پڑھتا ہوں تو میرے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس شخص کی طرح ہونا ہے تو اخلاص میں ہوں محبت میں ہوں نرمی میں ہوں ابھی کچھ میں حدیث آپ کو سناوں گا بھی تو جس پیمبر کے ہم فالور ہیں جو ہما وقت ہمیں اخلاص اور نرمی اور محبت کا سبق دیتا ہے اس کی حیاتِ طیبہ پڑھ کر کوئی محدث اتنا مہربان کیوں نہیں ہوتا یہ کیا ہوا کہ وہ بالکل اویٹ ہو رہے ہوتے ہیں انہوں نے ہنٹر اٹھایا ہوتے ہیں چمروں کے اور بچوں کو مار رہے ہوتے ہیں اور سختیاں کر رہے ہوتے ہیں اور رہ چلتے ہوئے فہمائش و تنبی کے نئے نئے ریکارڈ اب تو خیر گولیوں تک بھی آگئے ہیں بندوقوں تک آگئے ہیں سوال یہ ہے کس رسول کو یہ مان رہے ہوتے ہیں یہ وہی رسول ہیں جن کو میں اور آپ مانتے ہیں یہ وہی رسول ہیں جن کے میں اور آپ شہادت دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں آخر یہ سختیاں ان میں کیوں ڈیولپ ہو جائتے ہیں خانتین و حضرات اس کا صرف ایک مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ان کے اسم گرامی کو استعمال کرتے ہیں ان کی روایات کوٹ کرتے ہیں یا یہ کہ میں اپنی اصلاح نہیں چاہتا میں اپنے سے باہر اصلاح چاہتا ہوں مگر میری ذات اس اصلاح میں انوالو نہیں ہوتی یہ میجر کرائیسس ہوتا ہے اب یہ جتنے بھی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جتنے فلسفہ یونان یہ زمانہ نہیں بدل سکے کیوں نہیں بدل سکے کہ وہ فلسفہ سے نیچے نہیں اترے اب درہ حدیث سنو کہ یہ جو عظیم ترین مفقر زمانہ ہے کیا یہ صرف فلسفہ آپ کو پڑھاتے ہیں کیا الائیات کے موضوع کے علاوہ محمد رسول اللہ نے آپ کو کوئی کانڈکٹ نہیں دیا کیا پندرہ سو برس رہنے والا نظام جو ہے وہ صرف ایک فلسفہ خیال پر مجتمل تھا اس کے ذرا تھوڑا سا غور کرو فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے حاسد نہ کرو بلا وجہ بلا وجہ چیزوں کی قیمتیں نہ بڑھاؤ ذرا فرمای آج کے زمانے سے بہتر یہ ہدایت کس کو سوٹ کرے گی اگر کوئی مسلمان ہے اور اللہ کے رسول کی بات ماننے والا ہے تو میرا خیال ہے سب سے بڑھ کر یہ حدیث آج ویلیڈ ہے شریفین کو بھی ویلیڈ ہے مقدسین کو بھی ویلیڈ ہے حکمرانوں کو بھی ویلیڈ ہے اور بچارے مجبور محکوم پسنے والوں پر بھی ویلیڈ ہے کہ بلا وجہ ایک دوسرے سے حاسد نہ کرو چیزوں کی قیمتیں نہ بڑھاؤ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو ایک دوسرے سے ناراضگی نہ رکھو اور سنو کسی کے سعودے پہ سعودہ نہ کرو بے پہ بے نہ کرو ادھر بے کی کسی نے پانچ نو پہ زیادہ آفن کی یہ توڑ کے چلتے بند یہ وہ قوانین ہیں جو فلسفیانہ نہیں ہیں مگر ایسا معاشرہ ضرور تخلیق کر دیں گے جہاں خدا کے فلسفی پیدا ہو جائے ان اصولوں میں چلتے ہوئے ایک ایسا سمپل بنیادی معاشرہ ضرور تخلیق ہو جائے گا فرمایا لہذا اللہ تعالیٰ کے بندے اور بھائی بھائی بن جاؤ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لہذا کوئی بھی اپنے بھائی پہ ظلم نہ کریں اس کو رسوہ نہ کریں حکیر نہ سمجھیں کوئی بھی اپنے مسلمان بھائی کو حکیر نہ سمجھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقوی یہاں ہے یعنی تقوی دل میں ہے باہر خارجی مظاہر میں نہیں ہے عبادات ظاہرہ میں نہیں ہے تقوی یہاں ہے جو آپ کا دل محسوس کرے وہ تقوی ہے باہر نہیں ہے باہر صرف اس خیال کی اور اس ارادے کی کم سے کم تکمیل ہے اخلاص اندر ہے ارادہ اندر ہے محبت اندر ہے کم سے کم اس کی گنجائش بہر آتی ہے فرمایا کسی شخص کی برائی کے لیے یہی کافی ہے کسی شخص کی برائی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حکیر سمجھے پسیدو میرا خیال ہے زندگی میں خواتین آپ کو بھی اور حضرات آپ کو بھی آپ نے کئی مرتبہ کسی نہ کسی کو حکیر تو ضرور سمجھا ہوگی اب بتاؤ اس کا خسارہ تو دینا پڑے گا کہ کسی مسلمان کسی شخص کی برائی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حکیر جانے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون بہانہ اس کی عزت پامال کرنا اور اس کا مال لوٹنا حرام ہے یہ چھوڑے سے حصول ہیں اگر اس کی ایکسیکیوشن ہو جائے تو پورے کا پورا معاشرہ میرے خال آرام سے نہیں خواب خرگوش میں سوئے گا آپ کو یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کوئی بات سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی چھوٹے سے چند ایک قوانین ہیں اگر جو فالو کر لیا جائیں اللہ کے رسول کے یا وہ جو ہمارے مقتدر لوگ ہیں آج تو خیر رائی ونڈ دعا کرنے گئے ہوں گے وہ سارے کے سارے اگر چھوٹے سے بجائے دعا کرنے کے جن کے ہاتھ میں قانون ہے اگر وہ قانون اس درجہ سادگی سے بھائی کوئی سیکولرس کی تائید نہیں کرے گا ایسا ہے کوئی سیکولر ہے جو اس کی تائید نہیں کرے گا یہ سیکولر ہے ہی کون یہ تو مذہب کے ناجائز بچے ہیں مذہب سے اصول لے لیتے ہیں اور اپنی مرضی کی خواہشات اس کے ساتھ اٹیش کر دیتے ہیں کوئی سیکولرزم نہ کوئی خیال لیا نہ ایڈیا لیا نہ کوئی تیسس لیا یہ تمام کے تمام مذہب کی بیچارگی سے پیدا ہوئے اور پھر اپنے خیالات کی افضائش اس میں ایڈ کر کے یہ سیکولرزم کا لفظ بنا ہے سب سے پہلا شخص جس نے یہ لفظ اسمع ہولی ہوکس ہے وہ بیچارہ بھی پادری تھا ایک کارڈینل کی ظلم کا شکار ہو کر مذہب کے خلاف ہو کر سب سے پہلے اس نے سیکولرزم کا لفظ استعمال کیا تھا یہ ذرا سننا ہے کسی کوئی تھوڑا سا سخت بولتا ہوا مولی ہو اگر جرت ہو تو آپ اس کو سنا دیں نہ یہ بات صحیح مسلم ہے حضرت جریر کی روایت ہے فرمایا جو آدمی نرمی اختیار کرنے سے محروم رہا وہ آدمی بھلائی سے محروم رہا جو آدمی نرمی اختیار کرنے سے محروم رہا وہ آدمی بھلائی سے محروم رہا فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دیکھئیے ویسے خواتین کو خاص طور دون بالمومین آئیشہ کی حدیث ہے فرمایا آئی آئیشہ اللہ رفیق ہے آئی آئیشہ اللہ تعالی رفیق ہے اور رفق اور نرمی کو پسند کرتے ہیں وہ نرمی کی وجہ سے اتنی چیزیں عطا کر دیتے ہیں جو سختی یا کسی اور وجہ سے عطا نہیں کرتے کہ خوب غور سے سنجھیں کہ رفق اور نرمی کی وجہ سے اللہ اتنا کچھ عطا کر دیتا ہے جو سختی اور صدد کی یا کسی اور وجہ سے بھی عطا نہیں کرتا فرمایا آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا خوبصورت حدیث ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی قولِ ذرنی سے بڑا قول ہے کہ فرمایا رسول اکرم نے کہ نرمی جس چیز میں ہو اسے خوبصورت بنا دیتی اور جس چیز سے نرمی نکل جائے وہ بدصورت ہو جاتی اس کے باوجود کہ آپ بچوں سے تلخ بولو گے اس کے باوجود کہ آپ ڈانٹوں پھٹکار پہ ہاتھ رکھو گے اس کے باوجود کہ ہم چورہوں پہ بدزبانیاں اور تلخ بولیاں کریں گے دیکھونا اللہ کے رسول نے آپ کو غسن کا اصول دیا ہے کہ نرمی جس چیز میں ہو اسے خوبصورت بنا دیتی ہے اور نرمی جس چیز سے نکل جائے وہ بدصورت ہو جائے سو اکلیس لیس ٹرائی ٹو بی ایلیٹل مور بیوٹیفل اور فرمایا پترین شخص یہ بچہ بڑا امپورٹنٹ ہے جنرل کانڈکٹ ہے اگر آپ رسول اللہ سے رسم کی یہ اقوال سن لو تو آپ کو جنرل کانڈکٹ یہ ہے کہ پترین شخص لوگوں میں وہ ہے جس کے دو چہرے جس کے دو چہرے اور کچھ لوگوں سے ایک چہرے سے ملاقات کرے اور کچھ سے دوسرے چہرے سے ملاقات کرے یہ نفاق کی علامت اگر اس میں تھوڑا سی آپ کو وضاحت کرتے ہیں یہ اسے گزار دیتا ہے وہ دوسرا چہرہ نہیں کہلاتا وہ شاشتگی اور اخلاق کہلاتا اسی طرح جب ام المومین آئیشہ صدیقہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو آتے دیکھا فرمایا آئیشہ یہ اپنی قوم کا بدترین شخص جب آئے تو آپ نے اسے بڑے خوش اخلاقی سے تھاما پوچھا جب وہ چلا گیا تو ام المومین کو یہ ایک چمبہ سا لگا اس نے کہا یا رسولہ آپ تو اسے برا آدمی سمجھتے تھے پھر آپ نے اس کے ساتھ اتنی مروت کیوں بڑھتی فرمایا آئیشہ کیا میں اپنا اخلاق چھوڑ دیتا تو اس میں اگر کوئی ایکسیپشن ہے اگر اس پورے میں ایکسیپشن ہے تو انسان کو کسی قیمت پر اپنا اخلاق نہیں چھوڑنا چاہیے مگر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ڈبل ایجیڈ ڈبل فیسس ہپاوکریٹس کہتے ہیں اور اللہ کے نزدی وہ بدترین لوگ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ ایمان کپڑے کی طرح ہے کپڑے کے طرح جب کپڑے خراب ہو جائے نا پرانے ان کو بدل دینے چاہیے اس لیے اللہ کے ذکر سے ایمان کو تازہ رکھا کر جیسے تمہارے پرانے کپڑے بدل جاتے ہیں ایمان بھی بہت سیدھا ہو جاتا ہے اس لیے اس کو نئے افکار سے نئے سلوک سے نئے طرح سے ایسے اعمال اس میں ایڈ کرتے رہو جس کے آپ کا ایمان تازگی اور زندگی پاتا رہے ہیں فرماج جہنم چھو نہیں سکے گی ان دو آنسوں کو اور ان دو آنکھوں کو ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے لیے آنسوں بہایا اور ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے لیے اپنی ذات کی حفاظت کی ان دو آنکھوں کو جہنم کبھی بھی نہیں چھو سکے حضور اگرامی مرتبت ایک کچھ مردوں کے لیے ایک حدیث اللہ کی پیش خدمت ہے امید تو ہے اس کے بعد کافی فرق پڑے گا گرینو زندگی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو اس پہ تمہیں عجر دیا جاتا ہے تم جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو اس پہ تمہیں عجر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ تم اپنی بیوی کے موں میں جو لکمہ ڈالتے ہو اس پر بھی عجر و ثباب ملتا ہے جب سے پہلا کام آپ جا کے گئی کرنا خادرین و حضرات میں بیچ میں یہ رنگنے کی بات آتی رنگنے کی بالوالی سمتھوڑا سا آپ کو بتا رہی ہیں کہ حضور کو اس قوم جوہلہ سے یہود اور نصارات سے جنگو وہ ایک قوم تھی جس نے اپنے رسولوں کی بات نہ مانی پھر ان سے بڑے رسول آئے نہیں مانی تو ایک نیچرل مخاصمت ہی ہوتی کہ نو بڑی لیکس تو واک ڈی وی اف ایلیٹرین اگر آپ چاہو بھی تو آپ پسند نہیں کرتو کہ جاہلوں کے رستوں پہ ان کی آدات پہ چلو اور بعض اکر اس کی بڑی فنی صورتیں نکلتے ہیں کہ یہود و نصارہ بال نہیں رنگتے تھے پہے لمبے لمبے پر رکھتے تھے یہود و نصارہ بال نہیں رنگتے تھے وہ اپنے آپ کو انتہائی بدشکل اور اجار رکھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسئلہ درپیش ہوا اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ فرما یہود و نصارہ بالوں کو نہیں رنگتے تم ان کی مخالفت کرو تم اپنے بالوں کو رنگ دو اور ان کو حسن دو اور آدمی کو ہر عمر میں اپنے پرسنل پرسنل گیٹ اپ کی حفاظت کرنی چاہئے اور اس کو اپنے انداز میں کسی نہ کسی طرح کا حسن ضرور رکھنا ہے مگر اب میں آپ کو بہت بڑی حدیث سنا رہا ہوں جو ہمارے تفکر ہماری عقل کے لیے اتنی ضروری ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں کوئی یہ نہ کہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اگین آج سوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے یہ کوئی نہ کہے کہ میرا نفس خبیص ہو گیا میرا نفس پورا ہے پدبخت ہے لانتی ہے خبیص ہے تم میں سے کوئی ہے نہیں ہاں یہ کہو کہ میرا نفس سست ہو سست ہو اعمال پر اس طرح قائم نہیں ہے جس طرح اسے ہونا چاہتے ہیں خاتم نظرہ اس میں ایک میجر حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو ظلیل کر دیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سیلف بہت برا گندہ ہے غلیظ ہے ہم ایک ایسے گلٹ میں جا پڑتے ہیں کہ تمام برائیوں کی جو اصل جڑ ہے وہ گلٹ ہے ایسا گلٹ جو آپ کے اندر آپ کی طاقت ریسریکشن کی چھین لیتا ہے آپ کی قوت چھین لیتا ہے اس لئے اللہ کے رسول نے یہ انتہائی پیچیدہ نفسیاتی سا مسئلہ ہے کہ اگر آپ مسلسل اپنے آپ کو گلٹی فیل کرو گے تو آپ اپنے واپس آنے کی طاقت تو ضائع کر دو گے سمپیتھیک ہو جاؤ گے اور زیادہ اور زیادہ اس گناہ کی ضد میں چلے جاؤ گے تو اللہ کے رسول نے وارن ہی کیا کہ اپنی اتنی ذلت نہ کرو کہ دوبارہ عزت ہی نہ پاسکو اپنی عزت کرنا بھی فرض ہے مگر نجائز کے یہ نہیں اور جب گناہ اور اس قسم کی آپ سے خرابی ہو جائے تو کوشش کرو کہ اپنے آپ کو کوشنا ہی دینا ہے تو سستی کا دو ہماکت کا دو مگر اسے خبیث نہ کرو برا نہ کہو کہ ایسا نہ ہو کہ پھر آپ اس دورہ اس ضلط سے آپ واپس نہ آسکو حضرین حضرات چاند ایک اور حضیث ہیں اور میں اعتنے کے لئے اور میں اعتنے کے لئے اور سردیوں کے دن ہیں تو بڑا ضروری ہے جب آپ صبح شام دیکھو قرآن شریف سنتے ہو پڑھتے ہو مسجدوں سے میرا بحث چلے تو میں پہلے آپ سے ریکویسٹ کر لوں کہ جب تک آپ مجھے الاغ کرو میں آپ سے بات کرو کیونکہ یہ بے مہاوہ صبح و شام جو ہمارے لوگ لگے ہوتے ہیں یہ کم از کم خدا اور رسول کی طرف سے ان کو یہ اجازت نہیں ہوتی حضور نے سختی سمانہ کیا ہے کہ ہر وقت قرآن نہ پڑھتے رہا کرو ہر وقت اپنے لئے پڑھو خفیہ ہو کے پڑھو اگر تمہیں بڑا تک کردست چاہئے مگر فرمایا یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی بخاری میں حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا قرآن پڑھے جایا کرو جب تک تمہارا دل چاہتا رہے اور جب دل برداشتہ ہو جائے تو چھوڑ دیا کرو زبردستی نہ کیا کرو شرط نہیں لگا لو کہ آج دیارہ سپارے ضرور ختم کرنے آج بارہ کرنے آج دس کرنے جتنا دل چاہتا ہے اتنا پڑھو بے دلی سے پڑھا ہوا قرآن تمہارے صدقات میں نہیں جائے گا تمہاری خرابی میں جائے گا مگر اس سے بھی بڑے اس سے بھی بڑے عدیث سنو یہ تمام ان لوگوں کے لیے جو وائز جو ہدایت دینے کو کتنا پسند کرتے ہیں فرمایا لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق باتیں کیا کرو فورس نہ کیا کرو دین اور مذہب کو ٹھونسہ نہ کرو ضروری نہیں ہے وہ اگلا پتہ نہیں کس موڈ میں بیٹھا ہوا اور آپ لوگ اس پر دباؤ ڈال رہو ایک قسم کی یہ مذہبی لوگوں کی اب دیکھو نہیں یہ جو تولے چل رہے ہوتے ہیں آپ پتہ نہیں گھر میں بیٹھے ہوئے روٹی کو ترس رہے ہوتے ہیں چولا نہیں چڑھا ہوتا اور وہ چلے آتے ہیں کہ آؤ سہر کو چلے یہ کوئی تک تو نہیں ہوتا یہ دیکھنا چاہئے لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق باتیں کیا کرو دیکھو آگے کیا جملہ ہے کیا تمہیں پسند ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تقذیب کی جائے اگر فرض کرو ایسے موقع پہ کوئی دل چلا جو ہے اس کو کہا آپ اللہ کو آؤ اور آگے سے اللہ کو سنا چل پہ دیکھا ہے تیرا اللہ و انسان تو روٹی کھانڈ ملی تو اللہ اللہ لے کے آگے تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق ان کے روئیوں کے مطابق بات کیا کرو کیا تمہیں پسند ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی تقصیر